بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پاکستان کوسٹ گارڈ کے ہیڈ پورٹر میں آیا تھا پاکستان میں وزارت داخلہ کے تحت تقریباً ایک لاکھ ستتر ہزار کے قریب فورس رینجرز فرنٹیر کانسٹیبلری کوسٹ گارڈ کی صورت میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں یہ سیول آرم فورسز جو ہیں ہمارے بارڈز کی نگرانی کرتے ہیں اور پاکستان کوسٹ گارڈ پاکستان کی ساحل کی نگرانی کرتے ہیں جو کہ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر پہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور خاص طور پہ سی پیک کے ساتھ پاکستان کی جو کوسٹل اہمیت ہے اور جو ہمارے ملک کی مستقبل میں سمندری راستوں سے تجارت کا راستہ اور ناتا بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کوسٹس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بہتر بندوبست کریں اسی طرح جو میریٹائم ٹریڈ کے روٹس اس خطے سے گزر رہے ہیں وہ اس خطے کی اہمیت کو بھی اضافہ کر رہے ہیں اور اسی طرح حال میں اور ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مسکرینٹس ہیں جو دہشتگرد ہیں جو کرمنلز ہیں جو سمگلرز ہیں وہ بھی سمندر کے راستے کو استعمال کرتے ہیں ملکوں میں داخل ہونے کے لیے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کوسٹل ایریاز کی حفاظت کے لیے بہتر پیش بندی کریں اس کے لیے اپنے فورسز کو ایکوپ کریں اور آج میرے وزٹ کا یہی مقصد تھا کہ پاکستان کوسٹ گارڈ کی تیاری کا جائزہ لیا جائے ان کے مستقبل کی ضرورتوں کو معلوم کیا جائے اور اس کے لیے ہم بندوبست کریں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا بہت بدل چکی ہے ہم جیو پولٹیکس کے دور سے نکل کے جیو ایکنومکس کے دور میں آ چکے ہیں جہاں پر ملکوں کی سلامتی ملکوں کی خوشحالی کا دار و مدار ان کی معیشت کے اوپر ہے ان کی ایکنومک سکسیس کے اوپر ہے مضبوط معیشت ہی مضبوط دفاع اور مضبوط ملک کی زمانت ہے اس حوالے سے سمگلنگ ایک بہت بڑا ہمارے ملک کے اندر ناسور ہے جو ہماری معیشت کو کھوکلا کرتا ہے ہمارے ٹیکس سٹرکچر کے اندر نکاب ڈالتا ہے تو میں نے پاکستان کوسٹ گارڈ کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ خاص طور پر وہ سمندری راستے سے جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر موثر کریک ڈاؤن کریں اور یہ راستے بند کریں تاکہ جو منشیات کی تجارت ہے یا وہ ممنوع اشیاء کی تجارت ہے جو ملک کے اندر لائی جاتی ہیں یا ملک سے باہر لے جائی جاتی ہیں ان پر ہم موثر طریقے سے قابو پا سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہی اب پاکستان میں جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں گزشتہ چار سالوں میں دہشتگردی کے خلاف تخریبکاری کے خلاف اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ انہیں کنسولیڈیٹ کیا جائے اور ہم اپنے حفاظتی حسار کو موثر بنائیں تاکہ دشمن کسی بھی طرح ان کے اندر کوئی نکب نہ لگائے اور ہماری کامیابیوں کو رول بیک کرنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے انشاءاللہ ہم اپنے سیول آرمڈ فورسز کے ذریعے پاکستان کے بارڈرز کی منجمنٹ کو بہتر کریں گے اسی طرح افغانستان کے ساتھ جو ہماری باؤنڈری ہے اس پہ بھی موثر نگرانی کا بندوبست کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی جو پورس بارڈرز ہیں اس سے دراندازی ہے اس کا سلسلہ بند ہو سکے تو میں پاکستان کوسٹ گارڈ اور سیول آرمڈ فورسز جس میں رینجز بھی شامل ہیں جو کہ بہت کراچی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اسی طرح فرنٹیر کے اندر بلوچستان کے اندر پنجاب میں گلگت بلتستان کے سکاؤٹس ہیں یہ پورے ملک کے اندر جو سیول آرمڈ فورسز ہیں ان کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم ان کو ایک مورڈن فورس بنائیں گے تاکہ ملک کی جو حفاظتی اور سیکیورٹی کے تقاضی ہیں وہ پورے ہوں سر گزشتہ روز آپ کی ڈی جی رینجز سے ملاقات ہوئی ہے انسالل شریعہ جو اس نے دہشتگردی کی بیشتر وعدہ دیکھی اور پولیس کو اپنا نشانہ بنایا تو اس حوالے سے کیا تفصیلات ہے کس حد تک اس گروپ کو بس کر دیا گیا اور کب تک مکمل طور پر اس کو حد دیا گیا جی یہ جو نیا گروپ ہمیں ملا خاجہ اظہار صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اسے کافی حد تک بڑی حد تک میں کہوں گا کابو کر لیا گیا ہے اور چند ایک لوگ اس کے مفرور ہیں اور ان کا بھی بہت تیزی سے گھیرا کیا جا رہا ہے اور پیچھا کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ یہ پورا گروپ بسٹ کیا جا چکا ہے یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے میڈیا سے درخواست کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں میں اس بات کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے گروہوں سے خبردار رہے ہیں یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت افسردگی کا باعث ہے کہ اس تقریب کاری کے اندر ایسے نوجوان دشمنوں کو مل جاتے ہیں کہ جو انجینئرز ہوں جو سائنٹس ہوں جو عالی تعلیم یافتہ ہوں اور وہ گمراک ان خیالات کی طرف راغب ہو جائیں اس کے لیے ہم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو بھی کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر موسر نگرانی اساتذہ کے ذریعے ہر سطح پہ یقینی بنائی جائے وائس چانسلرز دینز چیئرمنز اور فیکلٹی طلبہ و طالبات کے ساتھ بہتر اور موسر نگرانی اور رابطے کا نظام وضع کریں اور ڈائریکٹریٹس آف سٹوڈنٹ افیز قائم کیے جائیں جو سٹوڈنٹس کو رہنمائی فرام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ایسے گروہوں کے ہاتھ میں نہ کھیلنے پائیں یہ ایک اہم فریض ہے چونکہ نوجوانوں کی آج کل رسائی سوشل میڈیا پر ہے اور یہ جو گروہ ہیں یہ فرضی ویڈیوز بنا کے یہ بہت موٹیویشنل ویڈیوز بنا کے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور ان کو بہکا دیتے ہیں اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ آج ہمیں پولیس کو مارنے والے نوجوان نہیں چاہیے آج ہمیں دہشت گردی کے نوجوان نہیں چاہیے آج ہمیں وہ نوجوان چاہیے کہ جو نوبل انام جیتے ہیں آج ہمیں وہ نوجوان چاہیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہماری جو گم شدہ مراس ہے اس کو دوبارہ زندہ کریں آج ہمیں وہ نوجوان چاہیے جو اجادات کی دنیا میں پاکستان کا جھنڈا روشن کریں اور یہ وہ روخ ہے اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے انکر سے اپیل کروں گا کہ جب آپ صبح شام جمہوریت کو گالیاں دیں گے جب آپ صبح شام ہر کسی کی پگڑی اچھا لیں گے جب آپ صبح شام ہر کسی کی کردار کشی کریں گے تو اگر ایک اٹھارہ بیس سال کا نوجوان ہے جو حساس ہے جس کو آپ صبح شام یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں ہر کوئی چور ہے ہر کوئی ڈاکو ہے تو وہ پھر انتہا پسند تنظیموں کی طرف کیوں نہیں راغب ہوگا ہمیں اب پاکستان میں اعتماد بحال کرنا ہے اپنے اداروں میں اعتماد بحال کرنا ہے یقینا ہمارا گلاس آدھا خالی ہے لیکن آدھا گلاس بھرا ہوا بھی ہے تو ہمیں ایک تناسب کے ساتھ آدھے بھرے ہوئے گلاس کو بھی بتانا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کا اس ملک کے آئین اس ملک کے قانون اس ملک کی ریاست اس ملک کے نظام پر اقیدہ اور اعتماد متزلزل نہ ہو اور بہت زیادہ نیگٹیوٹی جب ہم پھیلاتے ہیں تو اس سے بھی چند نوجوان گمراہ ہو کے ان گروہوں کی طرف جاتے ہیں جو انہیں جنت کے خواب دکھاتے ہیں تو اس لیے دنیا کے ہر ملک کے اندر مسائل بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں کامیابیاں بھی ہوتی ہیں جتنی ہم توجہ مسائل پر پیش کرتے ہیں اتنی ہی توجہ ہمیں اس ملک کی کامیابیوں پر بھی دینی چاہیے دیکھئے جہاں تک سابق وزیر داخلہ کی پولیسی کا تک تعلق ہے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چودری نصار علی خان صاحب نے جہاں کام چھوڑا ہے ہم وہاں سے آگے لے کر چلیں گے چونکہ کنٹینویٹی آف پولیسی اور اس پولیسی کو جو بھی ہے فردر امپروو کرنا یہ ایک نکتہ نظر ہونا چاہیے اور حکمت عملی ہونی چاہیے ہم کوئی ریورسلز نہیں کریں گے چونکہ چودری نصار علی صاحب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف صاحب کی حکومت کی پولیسی کو امپلیمنٹ کر رہے تھے تو حکومت تبدیل نہیں ہوئی ہے اگرچہ وزیراعظم کی تبدیلی ہوئی ہے لیکن حکومت کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو وہی پولیسی جو ہماری حکومت کی تھی ہم انہیں آگے لے کر چلیں گے اور زیادہ مزید محصر انداز میں ان پر عمل درامت کے لیے کوشش کریں گے اور پاکستان کی سیول حکومت اور پاکستان کے جو اسکری ادارے ہیں وہ مل کر آپریشن رد الفساد کو کامیاب کریں گے جہاں تک لائن آف کنٹرول کا تعلق ہے اس پہ جو بھارت کی طرف سے انگیزی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز اس کا قابل قبول اور محصر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں تاہم ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دشمن کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ ہمیں کسی کانفلکٹ کی طرف لے کے جائے اور ہم اقتصادی ترقی کے اور سی پیک کے راستے سے ہٹ جائے ہماری توجہ تو ہمیں بڑی دانشمندی کے ساتھ اپنے قومی مفاد کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنی پوزیشن آف سٹرنٹھ کے ساتھ امن کو فروغ دینا ہے اور اس کو آگے لے کر جانا ہے چونکہ ہمارا حتمی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائے پاکستان کو ایک اکنومک طاقت بنائے جو کلبوشن ہے اس کا مقدمہ اس وقت انٹرنیشنل کوٹ کے اندر چل رہا ہے اور پاکستان کی جو سیول حکومت ہے اور جو عسکری ادارے ہیں ہم مل کر اسے پرسو کر رہے ہیں اور اس کی کاروائی پر ہماری نظر ہے اور انشاءاللہ محصر طریقے سے ہم پاکستان کا دفاع اور مقدمہ پیش کریں گے چونکہ یہ ثبوت ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے ملک کے اندر تخریبکاری کے ذریعے ڈسرپشن پیدا کرنا چاہتا ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ اس کا مقصد صرف سی پیک کو سیبوٹاج کرنا ہے اور میں یہ واضح طور پر پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ سی پیک پاکستانی قوم کا منصوبہ ہے پاکستان اور چین کی لازوال دوستی کے اوپر ہے اسے کوئی رول بیک نہیں کر سکتا یہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا اور میں چند ہمارے ان بکرات اور سکرات جو ہر چیز میں مایوسی پھیلاتے ہیں انہیں بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بیرونی اشاروں کے اوپر سی پیک کے بارے میں لوگوں میں غلط فہم یا پھیلانا بند کریں وہ پاکستان اور چین کی دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنے منفی تبصروں سے اور منفی مزامین لکھ کر چونکہ چین پاکستان کا وہ دوست ہے جس نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے چین پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار نہیں ادا کر رہا چین پاکستان کے ساتھ آئرن بردر کا کردار ادا کر رہا جب کوئی دس ڈالر لگانے کے لیے تیار نہیں تھا انہوں نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ہم پاکستان میں چھالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں جس نے پاکستان کی حیثیت کو بدل دیا اور سی پیک کا مقصد پاکستان کے بزنس کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ پاکستان کے بزنس کو توانائی فرام کر کے مضبوط کرنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر انڈسٹریل پاور آئے انڈسٹریلائزیشن ہو اور پاکستان اس انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکے دیکھئے پہلی بات یہ ہے آپ ایک صدر ٹرمپ صاحب کی تقریر کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ فوری طور پہ چین نے پاکستان کے مقدمے کو پیش کیا روس نے پاکستان کے کردار کو سراہا یورپی یونین نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور خود امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کی اس پالیسی کے حوالے سے تجزیے ان کے میڈیا میں اور تینک ٹینکس میں چھپے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان کے کردار کو نظر انداز کر کے ہم کوئی دیر پا آمن حاصل نہیں کر سکتے تو لہٰذا پاکستان کے موقف پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کی پوری دنیا مطرف ہے جہاں تک وہ تنظیمیں ہیں وہ خود پروسکرائیبڈ آرگنائزیشنز ہیں اور ہم انہیں اپنے کھاتے میں کیسے ڈال سکتے ہیں ہم تو خود ان کے خلاف ہیں ہم نے ان کو کل ادم قرار دیا دیا ہوا ہے ہم انہیں غیر قانونی سمجھتے ہیں اور جو بریکس میں علامیہ تھا یہ نیا علامیہ نہیں تھا میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں یہ علامیہ ری پروڈکشن تھا ہارٹس آف ایشیا کانفرنس کا جو منقد ہوئی تھی جس میں پاکستان بھی شریک تھا اور ہم ماضی میں اس آہ فارمولیشن کو انڈورس کر چکے ہیں لہذا چین نے کوئی نئی فارمولیشن یا انڈورسمنٹ نہیں کی ہے جو پاکستان کے خدا نخواستہ خلاف ہو تو لہذا پاکستان کی جو کامیابی ہے دہشتگردی کے خلاف جو قربانی ہے دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور اس کو آج ہر ملک مان رہا ہے تو اس لیے صرف صدر ٹرمپ صاحب کی تقریر کو سن کے ہم پوری دنیا کے اس ریکنیشن کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو وہ پاکستان کے لیے کر رہی ہے سر آج ہی سن کے معاملے پر نہ صرف جو پولیس سور سے اس کے اوپر منفی جو کراچی کا امن ہے اس میں وفا کی حکومت ایک حد تک رینجر سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی جب تک مکمل سندھ میں امن قائم نہیں ہو جاتا اور اس کے لیے ہم صبائی حکومت کے ساتھ مل کر اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور صبائی حکومت کی مدد کر رہے ہیں لیکن پولیس کا کردار بہت مرکزی ہے لائن آرڈر کے لیے یہ افسوسناک بات ہے کہ یہاں پر آئی پیدا ہوا کل میری گورنر سے اور چیف منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ایک بہتر رخ پہ حل ہو جائے گا اور ایک ورکنگ ریلیشنشپ میں ہم تمام اداروں کی کارکردگی کو جو قانون ہے اس کے مطابق یقینی بنائیں گے چونکہ ہم اس بات کا رسک نہیں لے سکتے کہ لا انفورشمنٹ کے اندر کسی سطح کے اوپر کوئی بھی تاتل ہو یا کسی قسم کی اس میں کوئی بہرانی کیفیت ہو اور چیف منسٹر سندھ بھی اس صورتحال پہ الائیو ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کورٹ کے فیصلے پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کو ایک اچھے انداز میں حل کریں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی منفی اثر نہیں ہو اور میں بہت پور امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر کوئی بہران نہیں ہوگا اور پولیس بھی اپنا محصر کردار جیسے رینجرز ادا کر رہے ہیں وہ کراچی کے امن کے لیے کریں گے سر اپنا رینجرز کا جو ہے جو قربانی ہے وہ اپنی جگہ ہے جو کابش امن بحال کرنے کے لیے چکی ہیں وہ اپنی جگہ لیکن نائنٹی ٹو سے جامعہ کراجی میں رینجرز موجود ہیں اور رینجرز کی موجود جی میں یہ جو گروپ جو نیا سامنے آیا پڑا لکھا جامعہ کراجی کے اندر جو پنپا ہے اس پر کیا بھی میرے بھائی رینجرز کا کام تو ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی لڑائی کو کسی قسم کے وائلنس کو روکیں اور وہ نہیں ہوا یہ جو گروپ ملا ہے یہ منٹل یا آپ کہہ لیجئے کہ ذہنی دہشتگردی اس کا تعلق ہے جو فیزیکل دہشتگردی ہے اس پہ تو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز بہت موسر طور پر کام کرتی ہیں جو نظریاتی دہشتگردی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اساتذہ ہماری یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن ہمارا میڈیا ہماری کمیونٹیز ہر سطح پہ کام کریں اور میں بالخصوص پھر میڈیا سے کہوں گا کہ لوگوں میں یہ شعور اجاگر کریں کہ ہر والدین اپنے گھر میں بچوں پہ نظر رکھے وہ کیا کتابیں پڑھ رہا ہے وہ کس قسم کے نظریات اور مباعثوں میں حصہ لے رہا ہے اب محلے کے اندر جو نمازی ہیں وہ اپنی مسجدوں پہ نظر رکھیں کوئی وہاں پر کلاس روم کے اندر اساتذہ اور جو دیگر طلبہ و طالبات ہیں وہ اپنے دیگر بچوں پہ نظر رکھیں کوئی ایسے خیالات سے متاثر تو نہیں ہو رہا تو یہ جو نظریاتی دہشتگردی ہے اس کا مقابلہ معاشرے نے کرنا ہے جو لاو انفورسمنٹ ہے یہ آتی ہے جو فیزیکل وائلنس ہے اس کے خلاف ایک موثر کام کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر جا کر نوجوانوں کو اس پہ موبیلائز کریں اکیس ستمبر دنیا میں امن کا دن منائے جاتا ہے اس سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے پورے ملک میں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں منائے جائے اور نوجوانوں کو اس بارے میں آگئی دی جائے کہ امن اور برداشت اور تحمل کا ان کی اپنی کامیابی اور ملکی کامیابی کے لیے کیا خردار ہے بہت شکریہ موسیقی